السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ندیم عباس یوٹیوب چینل آج کی ریاکشن ویڈیو کے اندر ہم ایمازون کے جنگل کے بارے میں بات کریں گے کہ ایمازون کے جو جنگلات ہیں ان کے اندر کیس طرح کی جنور پائے جاتے ہیں اس کے متعلق جتنا زیادہ ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کو معلومات دیں گے تو آج دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم آپ کو ایمازون کے جنگلات کے بارے میں بتائیں گے آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آٹھ ملکوں میں اور ایک سمندر پار علاقے میں بھی پھیلا ہوا ہے یعنی یہ 6.7 ملین سکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو لنگز آف دی پلینٹ یعنی کہ ہماری دنیا کا پھیپڑا مانا جاتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں انڈیا کے سائز کے دو ملک آرام سے آ جائیں گے اس جنگل میں صرف اوچھے درختوں کی ہی ڈیڑھ ہزار قسمیں ہیں اور اسی طرح باقی درختوں کی بھی تقریباً کوئی سالے سات سو قسمیں ہیں اور اگر جانوروں کی بات کی جائے تو ایک اندازہ کے مطابق یہاں پر تقریباً ایک کروڑ قسم کے جانور موجود ہیں یہاں پر ایسے سے جانور ارکیڑے مکوڑے اور پرندے موجود ہیں جو آپ کو صرف یہی ملیں گے یعنی کہ وہ یہی پیدا ہوتے ہیں اور یہی مرتے ہیں یہ اتنا گھنہ جنگل ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی بھی ٹھیک سے نہیں اترتی اور آپ کو دن کی روشنی میں بھی ایک اندھیرہ سا محسوس ہوگا ویسے تو یہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسی لیے اس کو ایمازون رین فورسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس جنگل کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر اتنے گھنے درخت موجود ہیں کہ وہاں پر بارش کا پانی بھی زمین تک پہنچتے پہنچتے پندرہ بیس منٹ لگا دیتا ہے اور اگر پھلوں کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً تین ہزار قسم کے پھل اور ڈرائی فروٹس موجود ہیں یہاں پر ایسے ایسی جڑی بوٹیاں اور ایسے سے جانور موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے سائنٹسٹ ایڈز اور کینسل جیسی خطرناک بیماریوں کے لیے بھی دوائیاں تیار کرتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرانے دور کا انسان کیسا تھا یعنی کہ پتھر کا زمانہ کیسا تھا اور انسان کیسے جیتا تھا تو وہ نظارے بھی آپ کو یہاں مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے جنگل میں کچھ کچھ جگہوں پر انسان بھی رہتے ہیں لیکن وہ یہاں پر زمانوں سے رہنے والے جنگلی ہیں یعنی وہ اسی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں یہی بڑے ہوتے ہیں اور یہی مر جاتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ موبائل گاڑی جاز اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ لوگ ہزاروں سالوں سے یہی موجود ہیں اور پرانے طریقوں سے ہی جیتے ہیں یعنی ان کے پاس لڑنے کے لیے بھی نیزے کمان اور تیر وغیرہ موجود ہیں اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاؤں کہ ویسے تو اس جنگل میں بہت زیادہ درخت موجود ہیں اور یہاں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کی مٹی زرخیز نہیں ہے یعنی اگر یہاں پر آپ نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو وہ واپس بہت مشکل سے اگیں گے اس کی مٹی زرخیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے پودے اور درخت اس کی مٹی سے ساری غزائیت ختم کر دیتے ہیں اور جو مردہ پودے ہوتے ہیں ان کو بیکٹیریا اور فنگس کھا جاتے ہیں یعنی اگر آپ اس جنگل کی زمین کو چند سنٹی میٹر بھی کھو دیں گے تو یہاں پر آپ کو صرف ریت اور ایک بنجر زمین ملے گی اب آپ سوچیں گے کہ بھائی اگر مٹی زرخیز نہیں ہے تو یہاں پر اتنے سارے درخت کیسے اکتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ اس جنگل کی زرخیزی کے لیے بھی قدرت نے ایک عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے یعنی دنیا کا سب سے بڑا ریکستان یعنی کہ سہرا جس کو سہرا ڈیزرٹ کہتے ہیں یہ دنیا کا گرم ترین سہرا بھی ہے اسے دیکھ کر آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنی زیادہ مٹی اور یہ اتنی زمین تو فضول پڑی ہوئی ہے اس کا کیا فائدہ یہ تو کسی کام کی ہی نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ یہاں پر جو ریت کے بڑے بڑے توفان اور آندھیاں چلتی ہیں جس میں لاکھوں ٹن ریت اڑ رہی ہوتی ہے ان ریت سے بھری ہوئی آندھیوں کا سب سے بڑا فائدہ تو ایمازون جنگل کو ہے یوں سمجھئے کہ ایمازون جنگل کو قائم رکھنے میں سہارا ڈیزرٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمازون جنگل کی مٹی زرخیز نہیں ہے تو اس جنگل میں ہزاروں کلومیٹر دور سہارا ڈیزرٹ سے یہ زرخیز مٹی اور ریت آندھیوں اور طوفان کی شکل میں اڑتے اڑتے ایمازون جنگل چلی جاتی ہے اور اس مٹی میں فاس فورس بھی شامل ہوتی ہے جو پودوں کی گروتھ میں مدد دیتی ہے اب خلائی ادارہ ناسا جو کئی طرح کے سیٹلائٹس کو سپیس میں بھیجتا ہے اور ہر سیٹلائٹ کو کسی نے کسی خاص میشن پر بھیجا جاتا ہے انہی میں سے ایک سیٹلائٹ ایسی ہے جس کا نام کیلپسو سیٹلائٹ ہے اور اس سیٹلائٹ کو دو ہزار چھے میں سپیس میں بھیجا گیا تھا اب یہاں پر اچانک میں ایمازون جنگل کو چھوڑ کے ناسا اور سپیس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سیٹلائٹ کو سپیس میں بھیجنے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ یہ زمین کی فضاء میں مٹی کے ذرات اور بادلوں کا مشاہدہ کرے گی اور دو ہزار ساتھ سے دو ہزار تیرہ تک جو تصویریں اور جو ڈیٹا اس نے بھیجا تو انہی تصویروں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر سال لاکھوں ٹن مٹی آندیوں کی شکل میں سہارا ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے ایمازون کے جنگل پہنچتی ہے اب یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال ایمازون کے جنگل میں شدید سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے یہ جنگل بیس سے بائیس ہزار ٹن فاس فورس اپنی مٹی سے کھو دیتا ہے لیکن سہارا ڈیزرٹ سے آنے والی یہ مٹی اپنے ساتھ بیس سے بائیس ہزار ٹن فاس فورس لے کر بھی آتی ہے یعنی سلابوں اور بارشوں کی وجہ سے فاس فورس کی جو کمی آتی ہے اس کو سہارا ڈیزرٹ واپس پورا کر کے دے دیتا ہے اب حالانکہ سہارا ڈیزرٹ ایک الگ ریتیلی دنیا ہے اور ایمازون ایک الگ ہرا برا جنگل ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے ایمازون جنگل نہ صرف بڑا اور خوبصورت ہے بلکہ یہ پورسرار اور عجیب و غریب جانوروں اور مخلوقات سے بھرپور بھی ہے اس میں موجود عجیب و غریب جانوروں اور پورسرار چیزوں کے متعلق میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جنگلات سے متعلق اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر سمجھ میں آئے تو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینلنگ کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا